جنابی سپیکر ربا مالی سال میں اندرونی اور بیرونی مشکلات کی وجہ لارڈ سکیل منفیکسنگ سیکٹر میں منفی گروت کا رجان رہا اس کی بڑی وجہ ذرہ مبادلہ کی کمی تھی جس کی وجہ سے خام مال کی دستیابی میں یعنی روہ مٹیرل میں مشکلات انیشلی پیدا ہوئیں الحمدللہ کافی حد تک یہ مشکلات آل بوز ختم ہو چکی ہیں ان حالات کو مدر نظر رکھتے ہوئے خام مال کو ترجیحی بنیاد پر ایل سی کھولنے کی اجازت دی گئی حکومت اگلے مالی سال میں اس روہ جان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں وزیعظم میاں شہواز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سنتی شعبہ پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اسی طرح عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی گراوٹ ترقیاتی ممالک میں انونٹری بلڈ اپ میں کمی اور ملک میں خام مال کی بہتر دستیابی کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے سال میں لارڈ سکیل منفرنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی منرجہ بالا اقدامات کے نتیجے میں جناب سپیکر ملکی معیشت ایک ولد رفر صورتحال سے نکل کر سٹیبلیٹی کی طرف آ رہی ہے بجٹ مالی سال بیس تئیس چوبیس کے ذریعے ملک جو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں جس کی تفصیل میں ابھی ہاؤس میں ارز کروں گا اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک سٹیبلیٹی سے اب گروت یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گامزن کرے گا انشاءاللہ جناب سپیکر اب میں آپ کو بجٹ مالی سال بیس تئیس چوبیس کے عمومی سمت کے بارے میں ارز کرنا چاہتا ہوں معیشت میں بہتری کی سمت کے باوجود ابھی بھی معیشت کو ہم سب کو پتا ہے کہ کافی چیلنجز کا سامنا ہے ان حالات کے مد نظر ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا حدف صرف تین اشاریہ پانچ فیصد رکھا ہے جو کہ ایک موڈس ٹارگٹ ہے جلد ہی ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے جو شیڈول ہیں اس کے باوجود اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترطیب دیا گیا ہے یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خدوخال کچھ اور ہوتی لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروت پاکستان کے معاشر انڈیکیٹر پاکستان کی میکروکرون ڈائلیکشن اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے یہ مجھے گائیڈنسی وزیر آزم کی اور الحمدلہ اس بجٹ اسی طرح ترطیب دیا گیا ہے جب اس کے خدوخال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ایلینس جو ہے وہ کہے گا کہ یہ ملک کی ترقی کیلئے بجٹ ہے اس میں کوئی سیاسی ارڈیکٹیو نہیں ہے جنابے سپیکر ہم نے برکبور مشابرت کے بعد ان ایلیمنٹس آف ریل اکانومی کو منتخب کیا ہے جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے